اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال چالیں ٹکھا گئے ہاں جی اتنے زیادہ میسیجز آ رہے تھے نا میں نے کہا شورٹ سی ویڈیو بنا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ آپ کا بن گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیل جو آپ کے بالوں کو کالا کرے گا گھنہ کرے گا اور بالوں کی ریگروت کرے گا اور یہ والا آپ کا تیل بن گیا ہے جناب جو آپ کے دماغ کی کمزوری ہے نا جتنے بھی چکر آتے ہیں کمزوری ہوتی ہے سر میں درد ہوتا ہے یا بال آپ لوگوں کے جھڑ رہ ہیں بال گر رہے ہیں یا بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا اور وہ اس کے بعد کہتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ ہم سے پڑھا نہیں جاتا اس سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی اس کے اندر ہم لوگوں نے 50 پلس جڑی بوٹیاں ڈالی ہیں اور اس کے بعد جا کے تیل بنا ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھیں اس تیل کے اندر سے پھر ہم لوگ پچاس تیل پچاس تیل نہیں پندرہ تیل سوری نکلوائے ہیں میں نے خود بیٹھ کے جس کے میں نے لائیو آپ لوگوں کو لائیو کر کر کے دکھایا ہے کہ میں نے کسی پر ٹرس نہیں کیا اور میں نے خود آئل نکلوائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پورے سے پورا فائدہ ہو سکے ٹھیک ہے یہ اب بن گئے آپ لوگوں کہہ رہے ہیں ابھی تک دیا کیوں نہیں دیا کیوں نہیں دیکھیں ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں بہت مشکل سے یہ تیل تیار ہوئے ان کو ٹائم دینا پڑا بیس دن سے تو یہ بن رہے ہیں ان کے ارک نکل رہا ہے ان کا اب یہ دیکھیں پھر ارک کے اندر وہ ارک کو پکاتے ہیں اس کے اندر پھر آئل کو پکاتے ہیں اس کے بعد جا کے یہ سارا پروسیجر پورا ہوتا ہے پھ جو بچے پوچھ رہے تھے نا بچیاں پوچھ رہی تھیں یہ دیکھیں یہ وہ آئل اس کے اندر پندرہ آئل مکس کر کے رکھیں جو پوچھ رہے تھے نا کہ آپ بچے لگا سکتے ہیں بچے تو لازمی لگائیں جو حافظ قرآن پر بن رہے ہیں جو کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں جو مطلب پڑھتے ہیں ان کو چکر آتے ہیں جیسے مائیں ہیں امییں ہیں بچوں نے جن کو زلیل ہے کیا ہے نا اور وہ ان کے سر میں درد رہتا ہے وہ ضرور لگائیں اور جن کے پہلے بچے سے آج کل شیمپو اتنے گندے آئے ہیں سلفیٹ والے بچوں کے بال سفید ہو گئے ہیں تو یہ جب تیل لگائیں گے آہستہ آہستہ وہ بال کالے ہو جائیں گے میری نانی اممہ اسی سال کی فوت ہوئی تھی یہ تیل لگاتی تھی ان کا ایک بال سفید نہیں تھا تو یہ بچوں کو آپ لوگ لگانا شروع کریں اور مسلسل لگائیں آپ ہفتے میں دو دفعہ لگائیں وہ آپ کو خود کہیں گے ہمیں تیل لگائیں آپ کیونک کیونکہ اتنا سکون ملتا ہے یہ تیل لگانے سے پیور جڑی پوٹیاں ہیں پیور اس کے اندر آئلز خود نکلے ہوئے ہیں نکلوا کے گھانی سے میں نے ڈالے ہیں تاکہ کوئی ملابت نہ ہو بلکل پیور تیل نکلے کیونکہ جب جا کے میں نے ان سے پوچھا رہا ہے مجھے آملے کا تیل چاہیے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں آپ کو میں نے کہا کیسے بنائیں گے آپ تو کہنے لگا وہ چائنہ آئل لے کے اس کے اندر سبز رنگ ڈال کے اس کے اندر آملے کا ہمہ سینس رہا دیتے ہیں تو آملہ آئل بن جاتا ہے میں نے کہا یہ تو بہت بڑا فراد ہے تو میں نے پھر سارے آئل بیٹھ کے جیسے کوکونٹ لیا میں نے تیل لیے میں نے خسخاص لیے میں نے چار مغز لیے میں نے پھر بدام لیے پھر اڑن کا تیل لیا دوسرے یہ چیزیں نہیں ان کو پھر میں نے وہاں بیٹھ کے ان سے نکلوائیں آپ کے سامنے ایک کترہ نکلے چار گھنٹے لگے تو اچھے جی اس پونش میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا آپ لوگ کہہ رہے اتنی دیر لگا دی دیکھیں بننے میں ٹائم لگتا ہے میں نے کوئی چار پانچ وائل بزار سے خرید کے دس وائل اس کے اندر اسینس ڈال کے آپ لوگوں کو نہیں دینا تھا میں نے بنا کے دینا تھا اور یہ بوٹلز وغیرہ الحمدللہ آج اس کے اوپر لگ گئے ہیں سٹیکرز وغیرہ آج اس کو بھر دیں گے انشاءاللہ اور پھر آپ کو منڈے کو یہ ڈیلیور ہو جائیں گی اچھے جن کی ایڈوانس بوکنگ ہو گئی ہے نا ان کو تو یہ پہلے منڈے کو ڈیلیور ہو جائیں گے اس کے بعد دوسرا جنہوں نے ڈی سی دے دی ہے ان کو جائیں گے اس کے بعد جیسے جیسے آرڈر ہمیں آتے رہے ہیں نا ویسے ویسے یہ ڈیلیور ہوں گے ایسے نہیں کہ آپ آج کر رہے ہیں میسی جو اور آپ پھر کہیں کہ منڈے والی اس میں آپ ہمیں بھیجنے ایسے مت کیجے گا تھوڑا کوپریٹ کیجے گا جنہوں نے پہلے آرڈر کی میں بیس بیس دن پہلے سے آرڈر کی میں ان کی پہلے جائیں گے نا تو اس چیز کا خیال کیجے گا دوسرا یہ کہ اس کے اندر میں آپ لوگوں کو دو آئل کی باٹلز دے رہی ہوں جس کے اندر ایک ہے 200 ایمل اور دوسری ہے 150 ایمل سمجھے 350 ایمل آپ کو دے رہی ہوں ایک پاوڈر ری گروتھ آئل دے رہی ہوں اور ایک دماغی آئل دے رہی ہوں ٹھیک ہے ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے لگانا ہے جو پاوڈر ری گروتھ آئل ہے اس کو آپ نے جڑوں میں لگانا ہے تاکہ آپ لوگوں کے بالوں کی گروتھ ہو اور بال کالے نکلیں دماغ کو طاقت ملے دوسرا جو ہے دماغی تیل ہے وہ آپ کے پورے بالوں ہنھرش کرے گا طاقت دے گا اور آپ کے بال سلکی سمودھ بنائے گا بالوں کو ڈیمج کو دور کرے گا بال لمبے کرے گا سکری ہے کچھ بھی ہے وہ ٹھیک کرے گا میں نے پوری مانتداری سے یہ تیل بنایا ہے اور کوئی پرموشن نہیں کروائی اور صحیح بات بتاؤں میں آپ لوگ سے جھوٹ نہیں بولتی پانچ ہے بلوگر سے میں نے میسیجز کیے انسٹا پہ ایک نے جواب دیا وہ میک اپ کر دی ہیں تو وہ تو پھر اگر کریں گی تو وہ تو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ صرف آئیس کا یہ میک اپ کرتی ہیں پرموش فائدہ نہیں اس کے علاوہ کسی نے جواب نہیں دیا انہوں نے کہا جی ہماری کمپنی سے بات کریں نمبر لکھا ہے وہ ویڈیوز میں بتاتے ہیں اور کمپنی والوں سے بات کی تو وہ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ اسی ہزار ستر ہزار پچاس ہزار ایک ویڈیو کی میکنگ کے لیے میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتی میں نے یہ تیر آپ لوگوں کے ذمہ لگایا ہے اللہ کے ذمہ لگایا ہے سب سے پہلے کیونکہ میں نے امانداری سے بنایا ہے اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں میرے خلوص کو محبت کو اور محنت کو اللہ تعالی اس میں فائدہ ڈالیں گے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے میری پرموشن کرنی ہے آپ لوگوں نے لوگوں کو بتانا ہے یہ آپ لوگوں کے ذمہ ہے میں نے آپ لوگوں کے ذمہ لگایا ہے میں کسی کو نہیں کہہ رہی میں اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں اور آپ کو کہہ رہی ہوں تو تیل انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائے گا تھوڑا سا بس لیٹ اس لیے ہو گیا تبد بھی خراب تھی اور بنتے بنتے آپ کو پتہ ہے بارہ دن تو یہ والا تیل بنا ہے ابلہ ہے بنا ہے ارک نکلا ہے پھ اس کے بعد یہ پاورڈر بنا ہے پھر اس کے بعد یہ مغزیات والے تیل نکلے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور میرا پہلا چانس تھا مجھے پتہ نہیں تھا میں نے اتنی بڑی بڑی پیکنگ رکھ رہی میرے ہسپنڈ میں مجھ سے نراز ہو رہے تھا کہ ہنڈرڈ ایمل کی بوتل ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ کی ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ کی مل رہی ہے تم نے ٹو ہنڈرڈ ایمل کی بوتل رکھ لی ساتھ ون ہنڈرڈ ایمل ون ففٹی ا ایمل کی بھی ساتھ رکھ دی ہو صرف ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ میں تمہاری کاؤسٹ بھی نہیں نکل رہی میں نے کہا کوئی بات نہیں فرس ٹائم ہے میری کاؤسٹ یہی ہے لوگ لگائیں گے ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ حافظ قرآن لگائیں گے پڑھنے والے بچے لگائیں گے امیہیں لگائیں گی دادیاں لگائیں گی ان کے دماغ کو طاقت ملے گی وہ قرآن پڑھیں گے اللہ کے ذکر کریں گے تو مجھے ثواب ہوگا میری یہی کاؤسٹ نکل آئی ہے کوئ میرا آگیا ہے تو بس یہی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور ساتھ جو وہ میں نے آپ لوگوں کو پاورڈر دینے وہ بنا رہی ہوں تھوڑا سا رہتا ہے وہ پھر ساتھ آپ لوگوں کی سیمپل کے ساتھ آ جائے گا بس یہی ریکویسٹ ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیں آپ لوگوں کو ملے گا سب کوئی ملے گا لیکن ٹائم تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو دینا پڑے گا مجھے مطلب اگر میں یہ نکال رہی ہوں تو دن میں ظہر ہی بات ہے چالیس پچاس تیس چالیس نکال س تو مل جائے گا اس ہفتے میں انشاءاللہ آپ سب کو ہی مل جائے گا بس تھوڑا سا ویٹ کریں گے کیونکہ میسیجز اتنے آ رہے ہیں کہ آپ یہ آپ نہیں دینا چاہتی نہیں دیتی نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے ہی بنایا ہے نہ آپ لوگوں کو ہی دینا ہے اور آپ لوگوں نے ہی میری پرموشن کرنی ہے لگا کے جب فائدہ ہوگا تو آگے لوگوں کو بتانے ضرور بتانے بس میری آپ جو میرے فینز ہیں جنہوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیے اور آئل بائے کر رہے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہی میری پرموشن کرو گے میری پرموشن کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذریعے میری پرموشن کروائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میری صحت کے لیے دعا کیجئے گا ایک ہیلپر ہے ایک میں ہوں اکیلا بندہ ہوں کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تبیت بھی ٹھیک نہیں ہوتی یقین کریں یہ تیل بناتے بناتے میں نے کسی پر ٹرسٹ نہیں کیا خود بناتی تھی میری ہاتھوں کا آپ کو بتائیں یہ دکھیں یہ ٹیڑی ہوئی ہوئی ہے انگلی میں اسی کے ساتھ بناتی رہی ہوں کہ نہیں جیسے جیسے ہمارے حکمان نے بتایا ہے میں نے ویسے ہی بنانا ہے کسی کے پر ٹرسٹ نہیں کرنا کہ کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے چیز یا کچھ بھی بس آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے اور آپ لوگوں کا ہی ساتھ یہ نمبر نیچے چل رہا ہے جس کو بھی چاہیے وہ لے سکتا ہے ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھئے گا بچوں کو ضرور لگائیے گا آج کل بچوں کو بہت دماغی کمزوری ہے پیور تیل جب وہ لگائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اچھا میں اس کے اندر کوئی ایسینس وغیرہ نہیں ڈال رہی آپ لوگوں کو پتا چلے کہ پیور چیز ہوتی کیا ہے اس کے بعد پھر ایسینس ڈالنا ہوا تو آپ لوگ کا ہو گئے تو سمیل کے لئے ڈال دوں گی ابھی میں نہیں ڈال رہی کیونکہ ہم لوگوں کو تو عادت ہے یہ تیل لگانے کی ہمارے تو یہ بس گئی ہے زینوں میں اس کی خوشپو ہمیں بری نہیں لگتی آپ لوگوں کو بھی نہیں لگے گی پیور چیز لگائے پیور کی طرف آئیں ٹھینکیو جی اللہ حافظ نمبر نیچے چل رہا ہے جس نے بھی ویٹس اپ کر کے بکنگ کروانیوں کروا لے گا اللہ حافظ